نمسکار دوستو سواکت آپ کا اپنے یوٹیوب چینل سکسیس بجاوا کے ایک اور نئے ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایسے سی جی ڈی میریٹ آف مدے پردیس راجے یعنی ہم بات کرنے والے ہیں جو ہماری کڑی چل رہی ہے میریٹ سے ریلیٹڈ جو بھی ہماری جو کٹ آف کا جو اکسپیکٹڈ جو کٹ آف ہے جو فائنل کی یعنی فیزیکل کی تو آ چکی ہے جو فائنل میریٹ کیا رہ سکتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہی ہیں اور ہم پہنچے آج منتھے پردیس راجے کی کٹ آف کے اوپر تو چلیے ویڈیو کو شروع کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے رکھئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کوئی ڈاؤٹ ہو تو ویڈیو کے نیچے کمیٹ کیجئے گا ٹھیک ہے تو اور اگر اس سے بھی اگر کوئی دکت ہو تو نیچے ہمارے فون نمبر دیا ہے اس پہ اوپر آپ واتس اپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے چلیے ویڈیو کو شروع کر دیتے ہیں یعنی کی ہم بات کر رہیں گے دیکھئے کہ پیچھے والی جو برتیاں ہیں اس کے آدھار پر جو ہم کٹ آف کا انمان لگائیں گے کیونکہ ایسے جو ہے اس سے جو ہے وہ پتہ نہیں لگتا جو پیچھے کی جو میریٹ ہے ہماری اس کے آدھار پر جو ہے ہم تھوڑا بہتا نمان لگانے کی کوشش کرتے ہیں یعنی کی پچھلی بار اور ایک بات اور کی پچھلی بار جو پیپر ہوئے تھے اس کے اندر ہم نے بھی دیا تھا وہ پیپر تو اس کے اندر جو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ پیچھے والی جو بی بی پیپر ہوئے تھے ان کا جو لیول تھا وہ تھوڑا کم تھا یعنی کی جو پیپر تھا وہ بہتی زیادہ ایجی تھا جس کو بھی ہم پوچھے کہ کتنے آپ کے مارک سے تو کوئی نائنٹی بول ہے کوئی ایٹی ایٹ بول ہے کوئی نائنٹی ٹو بول ہے نائنٹی فائف تک بھی بولا ہے کسی نے یعنی کی جو کہنے کی بات یہ ہے کہ پیپر کا جو اس طرح تھا وہ بہتی زیادہ کم تھا ایجی پیپر تھا اسی لیے جو ہے وہ ہماری جو میریٹ ہے جو رہی تھی وہ رہی تھی زیادہ ٹھیک ہے اسی لیے جو ہے کہ اب جو ہے وہ ہم بات کریں گے کہ دو ہزار اٹھارہ کی جو فیجیکل کی کٹوف تھی اس کے ادھار پر یعنی کی بات کرتے ہیں ہم کٹوف کی دو ہزار اٹھارہ کی تو ہم اگر یہاں پر دیکھیں تو یہاں پے جو کٹوف ہے وہ جو ہے سٹی کی پھر ایٹھامن جو اسٹی کی اس کے بعد میں جو بی سی کی ہے وہ تیتر ہے اور اس کے بعد تیتر جو ہے وہ تھی ہماری جنیل کی کٹوف اور اس کے بعد میں جو ہے ہم بات کریں کہ یہاں پہ فائنل کٹوف جو تھی وہ کتنے نمبر بڑی تو وہ ہم بات یہاں پہ کرتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایسی کی جو چھانسٹھ تھی یعنی کہ یہاں پہ جو چھانسٹھ تھی وہ بڑھ کے کتنی ہو گئی ہے تیتر ہو گئی ہے یہاں پہ جو تیتر تیتر تھی وہ جو ہے بڑھ کر کتنی ہو گئی ہے اکیاسی اور اسی ہو جگی ہے یعنی سیدھے سیدھے موٹی موٹی بات کریں تو یہاں پہ جو نمبر ہے وہ پلس سات یہاں پہ پلس سات یہاں پہ پلس سات یعنی کہ ہم بات کریں کہ تینوں کے اندر لگ بھگ بھی جو ہے وہ پلس سات کا جو ہے انکریمنٹ دیکھا گیا ہے یعنی کہ سات نمبر جو ہے وہ فیجیکل کی جو نورمل کٹوپ تھی اس سے جو ہے وہ فائنل میٹ تک پہنچی تھی یعنی اگر ہم یہاں پہ بات کریں کہ یہاں پہ دو ہزار اکیس کی جو فیجیکل کی کٹوپ ہے وہ کتنی رہی ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بتا لگے گا کہ یہاں پہ مدھے پردیس کی جو جنرل کی کٹوپ ہے اس کے اندر یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ چونسٹھ اس کے بعد میں یہاں پہ دیکھیں گے ہم او بی سی کی وہ ہے پینسٹھ اور یہاں پہ اگر آپ جنرل ایسٹی کی بات کریں گے تو یہاں پہ پنتاریس ہے اور یہاں پہ اگر بات کریں ہم جنرل ایسی کی بات کریں تو وہ لگ بگ اٹھاون ہے یعنی کی پیچھے جو چھانسٹھ تیتر اور جو تیتر تھی اس سے جو ہے وہ فیزیکل کی کٹ اوف ہے وہ لگ بگ بھی آپ انمان لگائیں تو لگ بگ بھی آٹھ نمبر جو ہے وہ کم ہوئی ہے یعنی کی یہاں سے آٹھ آٹھ نمبر جو ہے وہ پتھلے والی دو ہزار اٹھارہ کی جو ویکنشیاں تھے اس سے جو ہے وہ کم ہیں اس کا مطلب کیا ہے اور ہم کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ جو ویکنشیو کی جو سنکھ ہے وہ کتنی ہے لگ بگ پچیس ہزار ہے پچھلے بار پچھپن ہزار سے جیادہ تھی ویکنشیاں اس کا مطلب جو ہے کہ پیپر کا جو لیول تھا وہ بہت زیادہ ٹف تھا اسی لیے جو ہے بچوں نے کم اٹینٹ کیا ہے مائنس مارکنگ بھی تھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ میریٹ کا جو ڈیفرنس ہے وہ کم بھی نہیں بول سکتے جیادہ بھی نہیں بول سکتے لگ بگ بھی جو ہے وہ میریٹ کا جو انتر ہے وہ لگ بگ بھی آپ کا دس نمبر رہنے والا ہے یعنی کہ پہلے جو کٹ اوف تھا اس سے لگ بگ بھی دس نمبر جو ہے وہ کم رہنے والی ہے میریٹ جو ہے وہ اب کی بار کیوں کیونکہ دیکھو پہلی چیز مائنس مارکنگ ہو گئی ہے دوسری چیز پیپر کا جو لیول تھا وہ بھی ہائی ہے یعنی یہاں پہ اگر ہم بات کریں کی پچھلے بار جو ہے وہ مدھے پردیس کی جنرل کی جو تھی کتنی تھی اسی تو لگ بگ اب کی بار ستر والے جو بچے ہیں ان کا شور سیلیکشن ہو جائے گا ایسا ہمیں جو ہے پرتیت ہو رہا ہے یہاں پہ اور ستر سے جو ہے کم میں آپ چانس نہ کریں تو بہتر ہوگا آپ کے لئے کیونکہ ستر سے زیادہ رہنے کے چانس بہت ہی زیادہ کم ہے رہ بھی سکتی ہے پینسٹ بھی رہ سکتی ہے لیکن چانس بہت کم ہے لیکن ستر اگر آپ کے مارکس ہیں ستر اگر آپ کے پاس مارکس ہیں تو آپ جو ہے وہ شور ہیں ہو جائیے آپ کو فائنل کے اندر کوئی نہ کوئی جو فورس ہے وہ ضرور مل جائے گی یہاں پہ ہم ایسی کی بات کریں تو تیتر تھی تو اس کو آپ ترے سٹھ سے پینسٹ لے کے چل سکتے ہیں کی ترے سٹھ سے پینسٹ جو ہے میری کٹ آف جو ہے وہ رہنے والی ہے ترے سٹھ سے پینسٹ یہاں پہ اگر آپ بات کرو گے ایک ایسی ہے تو یہاں پہ آپ لے کے چلو کہ ستر سے تیتر نمبر جو ہے وہ ہے آپ کی فائنل جو ہے کٹ آف رہے گی یہاں پہ ایسی تھی پسلی بار اب کی بار جو ہے وہ وہی ایک ایتر سے بہتر تیتر جو ہے وہ رہنے کی سمباؤنہ ہے یعنی موٹی موٹی بات کریں تو اگر میں بات کروں کہ ایسی کی جو فائنل کٹ آف ہے یہاں پہ جو ہے یہ ایسی کی اگر بات کریں تو لگ بھگ بھی جو ہے اگر ہم بات کریں تو ترے سٹھ سے ترے سٹھ سے جو ہے پینسٹ کے بیچ میں ٹھیک ہے ایسی تھی کی بات کریں تو اس میں جو آپ بولیں گے یہ بولیں گے ہم ساٹھ ہائیسٹ ہے یعنی کہ اگر بات کریں کی اٹھاون سے ساٹھ جو ہے وہ کٹ آف رہ سکتی ہے اگر ہم بات کریں اوبی سی اور جنرل کی تو اس کے اندر آپ کا تہتر سے اگر ستر سے تیتر جو ماکس ہیں تو آپ کنفرم ہو جائیں گی آپ کا جو ہے وہ فائنل سیلیکشن ہو جائے گا تو بس اتنا ہی تھا اس ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملیں گے ایک نئے راجے کی میریٹ کے ساتھ میں تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت اور اپنے ویڈیو کو جائے وہ لائک کر دیجئے گا یہاں تک اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو کمنٹ ضرور کر دیجئے گا ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائے ہند جائے بات